بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹکٹا خیریت سے ہیں تو جیسے کہ میں نے آپ کو پھر لاسٹ فلوگ پہ بتایا تھا کہ میں پچھو کے لئے بنا رہی ہوں زنگر پراتھا رول تو چلے آئیں اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہ میں نے لی تھی ہاف کیجی چکن جو میں نے کیوزر کاٹ لی تھی اور اس کے انتر جو میں مسارے ڈالنے لگی ہوں وہ کچھ اس طرح ہے یہ میں نے لی ہے ایک چائے کا چمچ کٹیوی لال مرچ اور ساتھ لی ہے ایک چائے کا چمچ کالے مرچ اور یہ لیا ہے لیسن پاوڈر ڈیڑھ چائے کا چمچ اور نمک حسب زائقہ اور ساتھ اس میں میں نے ڈالا ہے ڈیڑھ کھانے کا چمچ سویا ساوس اور ڈیڑھ ہی کھانے کا چمچ سرکا تو میں جو ہوں کرسپی چکن مسالہ لے آتی ہوں جو آپ کو پتا ہے کہ کنور والوں کا بھی سیشے آ رہا ہے لیکن میرے پاس اس وقت جو ہے وہ فلک والوں کا سیشے آویلیبل ہے یہ آپ چاہیں تو ایک ریسپے بھی بھی سارا یوز کر سکتے ہیں لیکن میں یہ لے آتی ہوں اور تھوڑی تھوڑی کوانٹی ریسپی میں ڈالتی رہتی ہوں کبھی جو کرسپی چکن بنانی ہوتی ہے اس میں یہ ایک سے دو چمچ اٹ کر لیتی ہوں کبھی فرائز بنانے ہوتے تو اس کے اندر اٹ کر لیتی ہوں تو اس طرح یہ میرا پیکٹ زیادہ چل جاتا ہے اور ساتھ میں تھوڑے گھر کے مسالے ڈالتی ہوں جیسے کہ میں نے اس چکن کے اندر ڈالنے ہیں تو اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ہم رکھ دیں گے ریسپ دیں گے اور کیا کہتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے اوپر ہم کریں گے کوٹنگ خوبی چی طرح سے مکس کریں اسے مکس کرنے کے بعد اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں تاکہ یہ مسالہ چکن پر اچھی طرح سے رچ جائے یہ پراتھا رول بہت منصدار بنتا ہے تھوڑی سی محنت تو لگتی ہے لیکن پھر وہی میں بات کرتی کہ گھر میں صاف ستری اور اچھی چیز بن جاتی ہے اور کوانٹیٹی میں بھی اچھی چیز کوانٹیٹی میں بھی چیز زیادہ بن جاتی ہے اور پھر یہ جو ہے میں نے دکھ دیا ایک ہنٹے کے لیے ریسپ کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا کلر فل مسالہ لگ گیا ہے اس میں اور ہاں میں نے آپ کو بتانا بھول گئی ہوں کہ میں نے اس کے اندر ایک چائے کا چمچ پیپری کا پاورڈر بھی ڈالا ہے اس سے چکن کا کلر بہت اچھا آتا ہے تو وہ پھر اسے ڈال کے یہ مکس کر کے میں نے رکھ دیا اور ساتھ یہ میں میدہ تیار تو یہ میں نے لیا تھا آدھے کلو میدہ اور اس کے اندر میں نے ڈالا تھا نمک خز بیزائی کا چکن پاورڈر ایک چائے کا چمچ پیپری کا پاورڈر ایک چائے کا چمچ ریٹ شری پاورڈر آدھے چائے کا چمچ اور کالی بھی آدھے چائے کا چمچ اور پھر اس دباب جی اور لسر پاورڈر بھی سوری میں بھول گئی آپ کو بتانا کہ اس کے اندر میں نے لسر پاورڈر بھی ڈالا تھا وہ بھی تقریبا ایک چائے کا چمچ لسر کا فلیور مجھے بڑا پسند ہے تو یہ ساری چیزیں اچھی طرح سے مکس کر لی رہی ہے اور مکس کرنے کے بعد یہ بیادہ ہو گیا ریڈی اور یہ پیپری کا پاورڈر بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے در ڈالا ایسے بہت اچھا فلیور آتا ہے اور کلر بھی بڑا رائز آتا ہے تو پیپری کا پاورڈر ڈال لے کے بعد یہ تب آپ چیزیں کر لی رہی ہے مکس اچھی طرح سے اور یہ ہمارا میدے کی کوٹنگ بہت اچھی تیار ہوتی ہے یہ چاہے تو آپ سارے انگریڈرسز میدے میں مکس کر کے آپ یہ میدہ رکھ بھی سکتے ہیں کیونکہ اکثر آپ جب فرائز بناتے ہیں تو اس کے پر بھی یہ میدہ ڈال کے بنایا کریں بہت اچھے فرائز بنتے ہیں تو پھر یہ میدے کو اچھی طرح سے مکس کر کے میں نے رکھ دیا سا سائٹ پہ اور پھر میں نے لی تھی چیکن چیکن کو پہلے میں نے میدے کے پر میدے میں کوٹ کیا تھا اس کے بعد پھر میں نے اس کو ڈالا تھا چل وارٹر میں اور چل وارٹر میں پانچ سیکنڈ کرنے کے بعد پھر میں نے اس کو دوبارہ میدے میں ڈال کے اچھی طرح سے ہاتھ سے مساءلہ تھا تاکہ اس کے پچھی طرح سے کرمز بن جائے اور پھر ہاٹ آئین کے اندر میں نے ڈال دیا تھا تاکہ اس کی کوٹنگ ایک دم نہ اترے اگر تھنڈے آئین میں ڈالتے تو اس کی کوٹنگ اوپر کی اتر جاتی ہے اور اس کے بعد فلیم کو کرتے تھوڑے سلو تو یہ اب میں بنانے لگی ہوں ساوس تو اس کے اندر میں نے لیا ہے ایک کپ مایونیز اور ساتھ اس میں میں ڈالنے لگی ہواف کپ کیچپ اور یہ ساوس بھی بہت مزیدار بنتی ہے تو یہ ساوس بھی اکثر فرائز وغیرہ کے ساتھ بہت مزیدار بنا کے آپ رکھٹیا کریں نگٹس اور فرائز وغیرہ کے ساتھ بہت مزیدار بنتی ہے تو یہ میں نے اس میں ڈالی ہے کالی مرچ آدھا چاہ کا چمچ کوٹیویں مرچ آدھا چاہ کا چمچ اور ایک پنچ سالٹ کی ڈالوں گی میں اس کے اندر اور سن پاورٹر ڈالا ہے آدھا چاہ کا چمچ اور اس میں ڈالا اگر مسٹر پیس ہے تو مسٹر پیس نہیں ہے تو پھر اس کے اندر ڈالے آپ مسٹر پاورٹر اور یہ میں نے ڈالا ہے چیڑی ساوس ایک کھانے کا چمچ ان تمام چیزوں کو مکس کرنے بہت مزیدار ساوس ریڈی ہوگی اور یہ ساوس ہم پراتھا رول کے اندر یوز کریں گے پیچھے آپ کو بہت زیادہ شور آ رہا ہوگا کیونکہ بچے جو ہیں وہ بولنے سے باز نہیں آ رہے انہوں نے فل شور مچایا ہوا ہے تب کیا کروں چیز سے حالت میں جو ہے ڈپنگ کرنی پڑے گی کیونکہ اگر میں ڈپنگ نہیں کروں گی تو یہ میرا بلوگ ہو جائے گا لیٹ اور پھر مجھے لیٹ اپلوڈ کروں گی تو خیر کوئی باتیں ہر حالات کو فیس کرنا پڑتا ہے تو جو یہ دیکھیں جی چکن میں نے فرائے کر کے نکال لی تھی یہ بہت مزید کی چکن بنی ہے اور یہ میں نے یہ کاٹا ہے بٹر پیپر اور یہ بنایا ہے بڑا کرسپی کر کے آٹے کا ہی پناٹھا بنایا ہے میں نے میں نے دیکھا نہیں بنایا ہے اور بس اب اس کے اندر ہم کرتنے لگے ہیں چیزیں رکھنے لگے ہیں تو یہ ڈالی ہے پہلے چکن اور ساتھ تھوڑے سے فرائز میں نے بنا کے رکھے تھے کوریسی سیلڈ یہ ہے کھیرہ اور پیاس اور یہ رہی ہماری مزیدار سی سوس سوس میں ڈالنی ہیں اور اب ہم اس کو کریں گے ریپ پہلے اس کو ایسے پھول کرنا ہے پھر ایسے یہ ہو گیا ہمیں مزیدار ایسے 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 پھر ایسے اور مزیدار پھر ایسے پھر ایسے پھر ایسے پھر ایسے بہت مزیدار رول بنے ہیں بچے آپ دیکھ سکتے کترے شوق سے کھا رہے ہیں اور ان کو بھی یہ بہت پسند آیا ہے آپ بھی ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گا تو آپ سے پھر وہی ریکویسٹ ہے اگر آپ کو میرے بیلوگ یا میری ریسپیز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز سپورٹ کریں اور ہمائے سینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ